السلام علیکم جی میں ہوں پری خان کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ فٹن فائن ہوگی اچھا جی آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں جی کلر فل کٹ کریس آئی میکپ لک یہ لک دیکھنے میں جتنا حسین ہے کرنے میں اتنا ہی آسان ہے اسے کریٹ کرنے کے لئے میں نے یوز کی ہے جی ڈی لائنس بیوٹی کاسمیٹکس کی آئیشیڈو پیلٹ جو کہ مجھے انٹر نیشنل پی آر میں رسی ہوئی تھی بہت حسین پیلٹ ہے اس میں میں نے لیا ہے جی سب سے پہ پہلے بلو کلر چھوٹے سے بریش پہ اور اسے میں نے آؤٹ کورنر میں لگانا ہے پہلے لگانے کے بعد بھی میں نے اسے تھوڑا سا بڑا بریش لے کےنا اسے اچھے سے میں نے بلینڈ کرنا ہے زیادہ باہر نہیں رکھنا میں نے کلر کو اندر کی طرف ہی رکھنا ہے اور کریس میں بھی لائٹ لائٹ سا لے کے جانا ہے اور زیادہ کلر نہیں لگانا ایک تم سے تھوڑے تھوڑے کلر سے ہی ہمیں اپنا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے بلو کلر کو اچھے سے بلین بلین کرنے کے بعد اب میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے اپنی کریس کو کٹ کرنا ہے میں نے کنسیلر لیا ہے فلیٹ برش پہ اور میں نے ہاف آئز پہ کریس کٹ کرنا ہے کریس کو کٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو پریکٹس کیا کریں آپ بھی اس طرح کی کریز جو ہے نا وہ کٹ کر لیں گے انشاءاللہ یہاں پہ کریز کو کٹ کرنے کے بعد میں نے بہت خوبصورا سا گلین کلر کا آئی شیڈ ہو لے کے نا بڑے والے بریش پہ میں نے لگا لینا ہے اپنی جہاں پہ میں نے کریز کو کٹ کیا تھا اسے بلکل سٹ کر لینا ہے اور جہاں پہ اس کا بورڈر ہے نا کٹ کریز کا میں نے وہاں پہ تھوڑا سا ییلو کلر کا آئی شیڈ بھی اس میں دیا ہے اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا ڈارک ییلو لے کے نا میں نے انر کورنر کو اس سے ہائلائٹ کے ہے اس کے بعد بریش پہ تھوڑا بہت بچا ہوا آئی شیڈ تھا وہ بھی میں نے اپنے آئی لیٹ پہ لگا لینا ہے اور پھر میرا لگ رہا تھا کہ اوپر سے جو ہے نا بلو کلر کہیں گھوم ہو گیا تو میں نے انکل بریش پہ تھوڑا سا آئی شیڈ لگا کے نا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کلر ہائلائٹ کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ واقعے میں کریز کٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے کٹ کریز لک ہے اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا بلو اور اورنج وہ واپس میں میکس کیا تاکہ ایسا لگے کہ بلو میں سے گرین نکل رہا ہے اور گرین میں سے بلو نہیں کر رہا ہے اس کے بعد پھر میں نے گلیٹر لگایا جو کہ بہت زیادہ حسین ہے بہت ہی زیادہ شائنی ہے وہ میں نے یہاں پہ لگایا جہاں پہ بلو اور گرین آپس میں میکس ہو رہے تھے نا وہاں پہ اس کے بعد پھر میں نے لیا ہے جی پنک کلر کا آئی شیڈ اور اسے میں نے اپنے لوور لیش لائن پہ لگایا اور پھر میں نے ہی میش کا مسکارہ لگایا وہ بھی مجھے انٹرنیشنل پی ایر میں رسیپ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب مسکارہ بہت بہت زیادہ حسین ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اس کے بعد میں نے ایک پرپل کلر کی پینسل لے گے نا میں نے اپنے وٹر لائن پہ لگائی اور اس کے بعد پھر میں نے لائنر لگایا لائنر میں نے لیش لائن کے ساتھ ساتھ لگایا اور میں نے چھوٹ ایسا ونگ بنایا زیادہ ونگ نہیں بنایا کیونکہ آئی لک بہت زیادہ کلر فول ہے تو زیادہ بڑا لائنر اچھا نہیں لگتا اس لئے میں چھوٹ ایسا ونگ بنایا لیش لگائی اور لیش لگانے کے بعد یہ ہے جی میرے میک اپ کا فائنل لک آئی ہوپس ہو آپ لوگوں کو آج گئی خوصو ایسا کلر فول آئی میک اپ لوگ پسند آیا ہوگا اور اگر ایسا ہے تو مجھے جلدی سے فولو کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمند کیا کریں کیونکہ آپ کو یہ چھوٹی سی جو ویڈیو مل رہی ہے نا اسے بنانے بھی ہمارا پورا ڈے جو ہے نا بیسٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینڈ کو لازمند سبسکرائب کریں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں ٹک کر گائز اللہ حافظ با بائی